ملتان سے خبر دیں گے آپ کو جہاں تیس ارب روپے کی لاغت سے بننے والی میٹرو بس کی تعمیر میں ناقص میٹریل کے استعمال کے باعث افتتاح سے قبل ہی میٹرو بس کے پل پر دڑاڑیں پڑھنا شروع ہو گئی اسی پر بات کریں گے عادل نظامی سے عادل بتائیے گا غفلت سپانے کے لئے انتظامیاں کیا کیا جتن کر رہی ہے بلکل تیس ارب کی خطیر رقم سے میٹرو بس منصوبے پر ڈیڑھ سال قبل کام شروع کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر کے لئے ایک سال کا وقت کیا گیا تھا لیکن ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود نہ تو تعمیر مقام ہو سکی ہے جبکہ دوسری جانے ابھی تک میٹرو بس نہیں چلی لیکن جو میٹرو بس جو پروجیکٹ ہے جو منصوبہ ہے جو اس کا بریج ہے اس نے ناقص میٹریل کا استعمال کیا گیا جس کے لئے مقائز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں مٹریل اتنا ناقص تھا کہ بریج کو بر جگہ جگہ درارے پڑنا شروع ہو گئی ہیں اگر اوپر بارش ہو جائے تو پانی نیچے تپکنا شروع ہو جاتا ہے دوسری جانے جو انتظامیاں ہیں وہ اپنی جو ناقص کارکردگی اور پلیننگ جو اس کو چھپانے کے لئے ابھی سنوں نے جو میٹرو بس منصوبہ ہے اس کا مرمت کا کام بریج جو ہے اس کی مرمت کا کام شروع کروا دیا گیا درارے جو ہیں ان کو فل کیا جا رہا ہے دوسری جانے جو مٹریل ہے اوپر سے گرنے کے باعث متعدد جو لوگ ہیں وہ بھی جہاں پر زخنی ہو چکے اور جو حاصلات ہیں وہ بھی معمول بن چکے ہیں ابھی جو ہے میٹرو جو ہے ابھی تک چلی نہیں ہے اور ابھی سے نقائز بیشنے کو سامنے آ رہے ہیں جی ٹھیک ہے شکریہ عادل نظامی